سب سے پہلی چیز یہ بدت ہے اسلامی مہینے کی مبارک بات دینا کون سے بھی مہینے کی آج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ محرم شروع ہوتا ہے تو محرم کی کیا ہے مبارک بات دیتے ہیں اسی طرح رمضان کے مہینے کی مبارک بات دیتے ہیں پھر اسی طرح رجب کے مہینے کی بھی مبارک بات دیتے ہیں اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کو بھی مہینہ وانے سے پہلے جھوٹی منگھڑت روایتیں بیان کرتے ہوئے دیکھو جو بھی ربیع الاول کے مہینے کی سب سے پہلے خوش خبری دیتا ہے مبارک بادی دیتا ہے اس کے لئے ستر سال وہ جہنم سے آزاد ہوتا اتنے سال جہنم سے دور ہوتا رمضان کا سب سے پہلے جو لوگوں کو بتاتا کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہونے والا ہے اس کے لئے جہنم سے آزادی ہے اس کے لئے اتنے نیکیاں ہیں رجب کے مہینے کی مبارک ہو رجب کا مہینہ مبارک ہو شابان کا مبارک ہو رمضان کا مبارک ہو محرم مبارک ہو اس طرح مہینوں کی مبارک بادی دینا اور اس پر دین سمجھ کر سواب سمجھ کر یہ کام جو عمل کیا جاتا خاص طور سے ویڈس اپ گروپ میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی پھیلائی دی جاتی ہے بلکل غلط ہے یہ بیدت ہے یہ قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی ایک دوسرے کو کسی مہینے کی مبارک بادی نہیں دیئے رجب کا مہینہ آ رہا ہو تو اس وقت یا ربی اللہ وال کا مہینہ آ رہا ہو اس وقت صحابہ ایک دوسرے کو ملے جب مبارک ہو آپ کو رجب کا مہینہ مبارک ہو ربی اللہ وال کا مہینہ مبارک ہو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دوسرے کو کبھی مبارک بادی نہیں دیئے اس لیے ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے یہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ یہ بیدت ہے یہ گناہ ہے یاد رکھو نئی معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ ہمارے مسلمان خاص طور سے نوجوان واتس اپ پہ میسیج آیا بس خطام آ گیا اسلام کے نام پر دین کے نام پر آیا ارے اسے فارورڈ کرے تو بہت ثواب ہے کہتے ہیں چلو سب گروپوں کو فارورڈ کرو سب کانٹیکٹس کو فارورڈ کرو یہ بالکل غلط عمل ہے جھوٹ باندہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ بات اگر میرے اوپر ڈال کے جھوٹ باندہ وہ اپنی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہم وہ عمل نہیں کر سکتے یاد رکھو واتس اپ پہ آیا ہوا ہر میسیج جو کہ اسلامی اسلام کے نام پر آیا ہو آپ فارورڈ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ ستر ہزار مرتبہ یہ پڑھو ان کے خواب میں یہ آئے تھے فاطمہ رضی اللہ ہوتا اللہ فلا آدمی کے خواب میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا آدمی کے خواب میں آئے آ کے یہ ذکر پڑھو بولے یہ لا الہ الا اللہ کے چین کو آگے بڑھاؤ بولے یہ اتنی لاک مرتبہ کیا ہے آیت کریمہ پڑھو بولے یہ پڑھنے سے اتنا سواب یہ جتنی بھی واتس اپیں میسیجیں ساتھیں اور یہ پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا یہ نہیں پڑھنے سے نقصان ہوتا اس کے ڈیلیٹ کرے تو نقصان ہوتا اس کو فارورڈ کرے تو فائدہ ہوتا یہ بالکل غلط اور جھوٹی اور منگھڑت باتیں ہیں ایسی باتوں پر یقین کرنا بھی گناہ ہے یقین کرنا بھی گناہ ہے دوسروں کو فارورڈ کرنا تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا یاد رکھو ایسے کام نہ کریں اللہ کے لئے تحیق کرو تحیق کرو کہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسے کہا تھا پہلے تحیق کرو اس کے بعد عمل کرو